بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فری اردو ٹیوب میں خوش آمدین کسی بستی میں ایک بڑی سالحے پاک باز اور عبادت گزار عورت رہتی تھی وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مجغول رہتی تھی اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دین کی دولت سے بھی نوازا تھا اللہ کی قدرت سے اس کے نیک اور خدا ترس شوہر کا انتقال ہو گیا اس عورت کا ایک ہی بیٹا تھا اس نیک دل عورت نے اپنے بیٹے کی بڑی اچھے سے پرورش کی اور اسے بڑے نازوں و نعمتوں سے پالا اور اس کو اچھی تعلیم دلوائی جب اس کے بیٹے نے دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی جتیم بچے اس کی قدموں میں اپنے آنکھیں بچھاتے اور یہ سب اس کے اچھے آداب اور حسن سلوک کی وجہ سے تھا وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا خیرات اور صدقات کرتا اور یہاں تک کہ بستی میں کوئی ایک شخص ایسا نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی محفلے ہوتی تھی غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا اس بستی کا ہر فرد ایک دوسرے کے غم خوار عیسار اور شرافت کا پتلہ تھا اس عورت کے بیٹے کا شہر آنا جانا ہوا اور اس کی نظر بےہودہ عورتوں پر پڑھنی لگی آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیک لوگوں سے ختم ہونے لگی اور برے لوگوں سے بڑھنے لگی اس کا بیٹا راستے سے بھٹک گیا اور بد کردار دوستوں کے مشورے پر اس نے اپنی والدہ کے کھیت اور دیہات کی پرسکھون زندگی کو چھوڑ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرہ جمع لیا اس ڈیرے میں ہر قسم کی عباش دوست اس کے اردگرد جمع رہتے تھے اس کے دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا ماں ہر وقت مسلح پہ بیٹھی ہر وقت دعائیں کرتی رہتی تھی اس عورت کا بیٹا کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے گاؤں چلے آتا تھا پھر وہ اپنی ماں سے مہینوں ملنے نہیں جاتا اسی دوران اس کے بدکار دوستوں کے ذریعے اس کی مولاقات ایک بدکار عورت سے ہو گئی اور اس پر اس قدر عاشق ہو گیا کہ اپنی باپ کی جائدات فروب کر کے اس عورت پر لٹاتا رہا آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جس نے اپنے شوہر کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا تھا اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی اس کا بیٹا جب بھی گھر آتا تو وہ اپنے مزدوری کے پیسوں سے گھی خرید کے لاتی اور اپنے بیٹے کے لیے کچھ بناتی اور اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی کافی عرصہ گزر گیا اور اس عورت کا بیٹا اس سے ملنے نہیں آیا ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں اپنے حواس کھو بیٹی جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے پہ دستک دیتا تو وہ عورت بے ساختہ کہتی بیٹے تم آگئے بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازے پہ دستک دی ہے تو دل پر ہاتھ اک کر مسلح پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی روتے روتے اس نیک دل عورت کی بینائی چلی گئی ادھر جب اس بدکار عورت نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اس سے کس طرح جان چھوڑائی جائے مشورہ یہ تیہ ہوا کہ اس نیک دل عورت کے بیٹے سے فرمائش کی جائے کہ میری محبہ جب ہی آپ کے دل میں رہے گی جب آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ گے اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کر سکے گا اور خود ہی اس سے جان چھوٹ جائے گی چنانچہ تیہ شدہ مشورے کی مطابق اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی جو انسان ایک وقت میں فرشتہ صفت تھا آج خواہشات نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس بدکار عورت کی یہ فرمائش پوری کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور خنجر لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا عرصہ دراز کے بعد جب یہ بدنصیب اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اس نے اپنے ماں کو آواز دی اس کی ماں فرط و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی اور اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور اس کو سینے سے لگایا اس بقبق نے خنجر نکال کر اپنے ماں کے سینے پہ مارا اور اس کا دل نکال کے چل دیا آسمان پر اندھیرہ چھا گیا اللہ کا عرش ہل گیا فرشتوں نے دعائی دی ظلم کی انتہا ہو گئی جب وہ اس بدکار عورت کے گھر پہنچا اس نے اپنی ماں کا دل اس کے سامنے رکھا تو اسے دیکھ کر اس کا دل دہل گیا اس نے کہا تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس لیے یہاں سے چلے جاؤ یہ سن کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اور وہ اسی وقت صدمے سے مر گیا اور اس کے ہاں سے ماں کا دل چھوٹ کر اس عورت کے کمرے میں موجود ایک چھوری سے ٹکرایا اور ماں کا دل پھٹا اور دردے دل سے نکلی یہ صدا بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی دوستو ماں کی عظمت ماں کی شفقت ماں کی محبت اور ماں کے احسانات کو کبھی نظرانداز نہ کریں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے عدب کی کسی بھی نیکی اور انصاف کو قبول نہیں فرمائے گا اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے آمین یا رب العالمین